بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہو آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم اروی گوشت کی ریسپی تیار کریں گے اسے پہلے آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو اچھے لئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اروی لیلی آپ اس کو کچھا جو اور بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں اس کو اچھے سے بوائل کر دیا تھا اور اس کا جو چلکا ہے وہ اتار دیا تھا اور اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو گوشت میں اس میں ڈالوں گی تو اس کو بھی پہلے سے بوائل کر دیا ہے تو یہ پرشر کو کر میں میں نے اس کو بال دیا ہے اور یہ بھی اچھے سے پک چکا ہے تو اب میں اس کے لئے مسائلہ تیار کروں گی تو سب سے پہلے میں نے ایک پتی لیلی لینی ہے اور اس میں سب سے پہلے اوائل شامل کر دینا ہے اوائل شامل کرنے کے بعد میں نے ایک انین چوپ کر کے اس میں شامل کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ میں نے زیرہ بھی شامل کر دیا ہے تو اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے ٹرانسلوسن یا براؤن سر ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے جب یہ فرائے ہو جائیں گے تو پھر میں باقی انگریڈیونیں اس میں شامل کروں گے اگر میں اس میں جنجر گارلک پیس شامل کروں گی تو یہ تقریباً میں نے ایک ٹی سپون لے لیا ہے اور اس کو شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو اس کو تھوڑے دیر کے لیے پکائیں گے اور پھر میں اس میں ٹیماتر بھی شامل کر دوں گی تو اس کے لیے جو میں نے ٹیماتر لیا ہے وہ میں نے کین لیا ہے جو اس میں چاپ ٹیمیٹرز ہوتے ہیں تو اس سے تقریباً چاہ سے پانچ ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر دوں گی تو یہ شامل کرنے کے بعد پھر میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو بھی اچھے سے پکائیں گے اور یہ اسی کے ساتھ میں نے دو میرچ بھی لے لیا ہے اس کو بھی کٹ کر اس میں شامل کر دوں گی اور اب اس میں مسائلے شامل کریں گے تو سب سے پہلے یہ میں نے حل دی لے لی ہے تقریباً ایک ٹی سپون اور یہ اس کے ساتھ میں نے سالن مسائلہ لے لیا ہے جو مکس ہوتا ہے وہی والا لیا ہے اس میں سارے مسائلے مکس ہوتے ہیں گرم مسائلہ کورینڈر پاورڈر کیومن پاورڈر اور ساتھ می پھلوں جی بھی اس میں شامل ہوتی ہے تو یہ میں شامل کر دیتی ہو رہی میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون یہ میں نے چلی پاورڈر اور یہ نمک شامل کر دیا آپ اس بھی ضرورت حضرت سائے کا ایٹ کر سکتے ہیں اور ان سارے مسائلوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی میں شامل کروں گی تک یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اب اس کو تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے اور پھر میں اس میں جو گوشت میں نے اوبالہ تھا وہ شامل کر دوں گی تو یہ میں اس میں وہ بوئل ہوا گوشت سارا شامل کر رہی ہوں اس سارے کا سارہ ایٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کوچھے سے مکس کروں گی اور یہ تھوڑے سی میں نے اس گوشت کی یخنی بھی شامل کر دی ہے تو اس کوچھے سے مکس کریں گے تکہ یہ سارا مسائلہ اس پیچے سے لگ جائے توڑے دیر کیلئے اس کو بھی پکائیں گے اور پھر میں اس میں آخر میں کچھالیو بھی شامل کر دوں گی جو اروی ہوتی ہے تو پھر اس کو بیچے سے مکس کریں گے تو تین چار منٹ کے بعد میں اس کو پکانے کے بعد اس میں کچھالیو شامل کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کارڈ دیئے ہیں تو اس کو شامل کر دیا ہے شامل کرنے کے بعد یہ میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور پھر اس کو توڑی دیر کیلئے بکائیں گے تاکہ یہ جو تھوڑا بہت اس میں پانی ہے وہ اچھے سے سوک جائے تب اس کو توڑی دیر کیلئے میں کور بھی کر دوں گی تاکہ اچھے سے سوک جائے پانی اس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی دھارا سوک گیا ہے اور یہ ریڈی ہے تو اب میں اس کو سرف کروں گی اب میں اس کو ایک پلیٹ پہ نکال دوں گی اور آپ کو ریسپی کیسے لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کلیکشن سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تو اب ہم اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ انجوئے کریں گے اور میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ریڈیو میں کچھ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ